مووی کی سٹارڈنگ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی رات میں اکیلی کہیں جا رہی تھی کہ دبیو اس کو کسی کے ہسنے کی آوازیں آتی ہیں جو کی اور کسی کی نہیں بلکہ ایک وچ کی تھی جس کی آنکھیں ڈارک ریڈ کلر کی ہوتی ہیں ایکچلی یہ وچ لوگوں سے ان کی آنکھیں چھین لیتی ہے اور پھر یہاں بھی وہ ایسا ہی کرتی ہے یعنی اس لڑکی کی آنکھیں لے کر اسے جان سے مار دیتی ہے کہ دبیو ہمیں یہاں اس مووی کی مین کریکٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے شینگ جو کی ایک شاہی سینہ کا لیڈر ہے اور اس کا مشن ہے وچ کو پکڑنا جس کے بعد یہاں ان دونوں کی وچ بہت زبردست فائٹ ہوتی ہے مگر تب بھی شینگ اس وچ کو پکڑ نہیں پاتا نیکسٹ ہمیں ایک ڈرائگن ٹیمپل دکھایا جاتا ہے جہاں اپنی پاورز کے ساتھ اس مووی کی فیمی لیڈ انٹر کرتی ہے جس کا نام ہے زینشی جو کی ایک ڈرائگن فیری ہے اور یہاں اس گاؤں میں بارش کروانے کے لیے آئی ہے کیونکہ اس گاؤں میں بہت سالوں سے بارش نہیں ہوئے زینشی ٹیمپل میں رکھے ریبن پر اپنی وش لکھنے لگتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو اس کا لف بہت جلد مل جائے اور پھر جب بہار آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک سینک وش ٹریپر سے لوگوں کے ریبن نکال کے فیک رہا ہے اس لئے وہ اس سینک پر گصہ ہونے لگتی ہے وہ سینک زینشی پر بھڑک جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں وش سے ریلیٹڈ کچھ ثبوت ڈھونڈ رہا تھا کہ دبی ان سبھی سینکوں کا لیڈر یعنی شینگ بھی وہاں آ جاتا ہے اور زینشی کو اس کے کام سے مطلب رکھنے کے لیے بولنے لگتا ہے کہ دبی سب کچھ سٹاپ ہو جاتا ہے صرف زینشی کو چھوڑ کے ایکچلی یہ سب زینشی کے بیس فرین یعنی یون نے کیا ہوتا ہے جو کہ وہ بھی ایک ڈرائگن گوڈ ہے زینشی یون سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیسے تو اس پر وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں تمہیں انسانوں کے میٹر سے دور رہنے کے لیے وانٹ کرنے آیا ہوں اور پھر زینشی سے اس کے اس گاؤں میں آنے کا ریزن پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ میں ایک رینی ڈرائگن فیری ہونے کے ناتے اس گاؤں میں بارش کروانے آئی ہوں اور مشن پورا ہوتے ہی یہاں سے واپس ڈرائگن پلیس چلی جاؤں گی تو یہ سن یون زینشی کو ایک میجیکل میرر دیتا ہے یہ بتا کر کہ اگر یہاں تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے اس کے تھرو بلا سکتی ہو اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جاتی ہی زینشی شینگ کے پاس آ کر خود کو اس کے ہاتھ سے تھپڑ مار کے وہیں بھیوشونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے شینگ کو لگتا ہے کہ اس نے گلتی سے اس لڑکی کو زخمی کر دیا اس لئے وہ اپنے سینکو سے ڈاکٹر کو بلانے کے لئے بولتا ہے اور زینشی کو اٹھا کر اپنے گھل لے کر آتا ہے جہاں ہم شینگ کی ماں اور اس کی ایک لور یعنی یو ہی کو دیکھتے ہیں جو کہ شینگ کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے مگر شینگ اسے لائک نہیں کرتا نیکٹ سین میں ڈاکٹر زینشی کو چیک کرتے ہیں جس کے بعد وہ ہوش میں آتی ہے مگر وہ یہاں سب کے سامنے ایسے ایکٹنگ کرتی ہے جیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں کی وہ کون ہے اور یہاں کیسے آئی اس لئے شینگ کی ماں زینشی کی حالت پر ترس کھا کر اس کو کچھ دن اپنے گھر میں رہنے کی پرمیشن دے دیتی ہیں جب تک کہ زینشی کو سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تو یہ سنزینشی تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے مگر یوں ہی نہیں کیونکہ اس کو نہیں پسند کی اس کے لو شینگ کے گھر اور کوئی انجان لڑکی رہے نیکٹ سین میں ہمیں ایک بہتی خطرناک وچ کو دکھایا جاتا ہے جو کی دوسری وچ کو پاور دے رہی تھے ویل یہ دوسری وچ اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جسے ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا وہ اپنی ماسٹر سے بولتی ہے کہ یہ انسانی آنکھیں زیادہ دن نہیں چلتی یعنی یہ کچھ ہی دن میں خراب ہو کر لال ہو جاتی ہیں جس وجہ سے میرا انسانوں کے بیچ رہنا مشکل ہوتا ہے تو دب اس کی ماسٹر اسے بتاتی ہے کہ ڈرائگن پرنسس کے پاس ڈرائگن آئیز ہوتی ہیں جو جب جیسی روتی ہے تو ہر جگہ بارش ہونے لگتی ہے اس لئے اگر تم اس سے اس کی آئیز چھین لو تو پھر تمہیں کبھی آئیز بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ ڈرائگن پرنسس اسی گاؤں آئی ہوئی ہے تو یہ سن وہ ویچ کیسے بھی کر کے ڈرائگن پرنسس سے اس کی آنکھیں چھیننے کا ڈیسائٹ کرتی ہے مگر اس کی ماسٹر بتاتی ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی آسان نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اس لئے تم کو پوری پلاننگ کرنی ہوگی تاکہ وہ خود سے تمہیں اپنی آنکھیں نکال کر دے دے تو اس بات کے لئے وہ ویچ مان جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اب جو کوئی بھی میرے راستے آئے گا میں اسے جان سے ختم کر دوں گی اور اب کیونکہ ویچ کا سب سے بڑا دشمن شینگ ہی ہے اس لئے وہ شینگ کے گھر اسے ماننے کے لئے آتی ہے جہاں شینگ اور اس ویچ کے بیچ ایک بار پھر زبردست فائٹ ہوتی ہے جہاں شینگ اب ہارنے لگا تھا اور پھر جب اس بارے میں زینشی کو بھی پتا چلتا ہے کہ شینگ کی جان خطرے میں ہے اس لئے وہ ترنت شینگ کے پاس آ کر اور اس کو بچائنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ خوش شینگ کے اوپر جا گرتی ہے اتنی زور سے پیچھے گرنے کی وجہ سے شینگ تبھی بھی ہوش ہو جاتا ہے تو پھر اب زینشی اس ویچ سے فائٹ کرتی ہے اور اب کیونکہ زینشی بہت زیادہ پاور فول ہے اس لئے وہ بہت آسانی سے ویچ کو مار کر وگا دیتی ہے اور پھر اپنی پاور کا یوز کر کے شینگ کو ٹھیک کرتی ہے مگر پھر تب ہی وہیں لیٹ کر گھائل ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے تاکہ شینگ کو اس کے اوپر شک نہ ہو جس کے بعد پھر جب شینگ کو ہوش آتا ہے تو وہ ترنت زینشی کے پاس آ کر اسے اٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو نا جس پر وہ بولتی ہے کہ ہاں یوں ہی بھی شور سن کے وہاں آ چکی ہوتی ہے اور شینگ کو زینشی کی فکر کرتا ہوا دیکھ چیلس فیل کرتی ہے ویل اب اس انسیڈنٹ کے بعد سے شینگ زینشی کی رسپیکٹ کرنے لگا تھا اس لئے یہ دونوں ساتھ میں بہت سارا سارا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور جب زینشی شینگ کی مسٹری سالف کروانے کے لیے پیڑ پہ چڑھ کر سبھی باتوں کو آسانی سے کلیر کرنے لگتی ہے کہ جو وچ اس گاؤں کے لوگوں کو مار رہی ہے وہ صرف کم عمر کی لڑکیوں کو ہی اپنا شکار بناتی ہے تو یہ سن شینگ زینشی کے ٹیلنٹ سے امپریس ہونے لگتا ہے کیونکہ اس نے آج تک ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو مسٹری سالف کرنے میں بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہو اور جب جیسی زینشی پیڑ سے نیچے گرنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی شینگ اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار سے دیکھنے لگتے ہیں اور بس یہی وہ مومنٹ ہے جہاں سے یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں نیکٹ سین میں دونوں ایک فیسٹیول میں آتے ہیں جہاں وچ بھی تھی اس لئے وہ چھپ کر شینگ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس بارے میں زینشی کو بتا چل جاتا ہے اس لئے وہ بہت چلا کہ اسے شینگ کو بچاتی ہے وچ دوبارہ سے شینگ پر حملہ کرتی ہے مگر زینشی شینگ کو فر سے بچا لیتی ہے اور یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکٹ سین میں زینشی کا فرین یعنی یون زینشی سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل تمہیں بارش کروانی ہے اور یاد رہے کہ کوئی بھی تمہیں ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھ پائے ورنہ پرابلم ہو جائے گی جس پر زینشی کہتی ہے کہ ہاں ہاں پتا ہے کیونکہ بارش کراتے ٹائم میری آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں اب نیکس ڈے زینشی بارش کروانی کے لئے ریور کے پاس آتی ہے اور فر اپنی پاورز کا یوز کرنے لگتی ہے جس سے آسمان میں کالے بادل جھا جاتے ہیں تو یہ دیکھ گاؤں والے بہت زیادہ خوش تھے یہاں تک کی شینگ بھی کافی زیادہ خوش دکھ رہا تھا کیونکہ یہ سب بہت ٹائم سے بارش کی ہونے کی پریئر کر رہے تھے ویل یہاں زینشی بینا روئے صرف اپنی پاورز کا یوز کر کے سب جگہ بارش کروا دیتی ہے تو یہ دیکھ گاؤں والے اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور خوشی کے مارے کودنے لگتے ہیں زینشی بارش کروانے کے بعد واپس گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے مگر جب جیسی وہ اپنی پاورز کا یوز کر کے گائب ہوتی ہے تو تب اسے ایسا کرتے ہوئے یوں ہی دیکھ لیتی ہے کیونکہ وہ اسی راستے سے گزر رہی تھی زینشی بارش کی وجہ سے کافی زیادہ بھیگ چکی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے روم میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگتی ہے جس کو چھپ کر ونڈو سے یوں ہی بھی دیکھتی ہے اور پھر جب جیسی یوں ہی کو زینشی کی ریڈ آئیس دکھتی ہیں جو بارش کروانے کی وجہ سے ریڈ ہو چکی تھی تو یہ دیکھ یوں ہی کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ ترنت اپنے روم میں آ کر کپ کپانے لگتی ہے کیونکہ اس کو لگنے لگتا ہے کہ زینشی ہی وہ وچ ہے جو لوگوں کو مار رہی ہے اس لئے وہ تب ہی اپنی فرینڈ کو بلا کر اس سے لیٹر لکھنے کے لئے بولتی ہے تاکہ اس بارے میں پرنس کو خبر کر سکے جس کے بعد اب ہم پرنس کو دیکھتے ہیں جو کہ شینگ کو بلا کر اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے گھر میں وچ چھپی ہوئی ہے تو یہ سن شینگ اس بات کو جھوٹلانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی ہمارے گھر جو لڑکی رہ رہی ہے وہ ایک نارمل انسان ہے پرنس بولتے ہیں کہ میں نے اپنے سینگوں کو اس لڑکی کو لینے کے لئے بھیج دیا ہے اور پھر جب جیسی زینڈ شی آتی ہے تو اسے دیکھ سبھی لوگ شور مچانے لگتے ہیں کیونکہ وہ سبھی وچ سے نفرت کرتے ہیں زینڈ شی شینگ سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس پر شینگ اسے سمجھاتا ہے کہ تم فکر مت کرو ضرور ان سبھی کو پربندی پٹی کو نوٹس کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ تم نے اپنی آنکھیں کیوں چھپا رکھی ہیں تو اس پر وہ بتاتی ہے کہ ایلرجی کی وجہ سے یعنی وارش کے پانی میں بھیگ کر میری آنکھیں دکھ رہی ہیں شینگ پرنس سے بولتا ہے کہ یہ لڑکی وچ نہیں ہو سکتی کیونکہ جب میں وچ سے لڑا تھا تو تب وہ کوئی اور لڑکی تھی ایسا مجھے ہلکا ہلکا یاد ہے مگر گاؤں والے شینگ کی بات پر یقین نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ شینگ اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے وہ سب ہی شینگ کو کافی برا بھلا بولنے لگتے ہیں اور اس کو پر سمان اٹھا کر بھی فیکتے ہیں جن کا یہ سب کرنا زینشی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ تب ہی اپنی پاور کا یوز کر کے ٹائم کو سٹاپ کر دیتی ہے اور جب اپنی پاور کا یوز کر کے اپنی ریڈ آئیس کو ٹھیک کرنے ہی والی تھی تاکہ پھر پٹی ہٹا کر سبھی کو اپنی نارمل آئیس دکھا سکے اور شینگ کے اوپر لگے گداری کے الزام کو ہٹا سکے مگر تب ہی اس کو ایسا کرنے سے اس کا دوست یعنی یون روک لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم اپنی پاور کا یوز ایسی ہی کسی کو وشواس دلانے کے لئے کرو گی تو اس سے تمہارے لئے اور زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اس کی مدد کرنے ہی ہوگی ورنہ پورے گاؤں میں اس کی ایمیج میری وجہ سے خراب ہو جائے گی تو یہ سن یون پوچھتا ہے کہ کہیں تم اس انسان کو پسند تو نہیں کرنے لگی ہو تو یہ سن پہلے تو زینشی چپ تھی مگر پھر بولتی ہے کہ ہاں کیونکہ وہ مجھے اب بھی ایک نارمل انسان سمجھ کر میری فکر کرتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ شینگ میری سچائے جاننے کے بعد بھی مجھے ایکسپٹ کرے گا تو یہ سن یون کو برا لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی زینشی کو سیکرٹلی لائک کرتا تھا مگر زینشی کبھی یون کی فیلنگز کو نہیں سمجھی اس لئے وہ ترند گائب ہو جاتا ہے جس کے جانے کے بعد زینشی پاور کا یوز کر کے اپنی آنکھیں ٹھیک کر لیتی ہے اور پھر جب وہ انسانی دنیا میں سبھی کو اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دکھاتی ہے تو تب جا کر سبھی لوگ شانت ہوتے ہیں پرنس کا ایک خاص آدمی جو کی وچ ریسرچر ہے وہ زینشی کی آئیس دیکھ کر گھوشت کر دیتا ہے کہ یہ لڑکی وچ نہیں تو یہ سن زینشی اور شینگ خوش ہوتے ہیں مگر تب ہی یوں ہی بھڑک جاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کو گائب ہوتے ہوئے اور اس کی آنکھوں کو لال ہوتے ہوئے اس لئے پلیز شینگ میرا یقین کرو یہ لڑکی وچ ہی ہے مگر شینگ بولتا ہے کہ میں صرف اپنے آنکھیں دیکھی باتوں پر یقین کرتا ہوں اور یوں ہی کو سائیڈ میں کر کے پرنس سبھی ڈرامے کے لئے معافی مانگتا ہے زینشی کو اچانک ہی چکر آنے لگتے ہیں اس لئے شینگ ترنت اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر واپس لے جاتا ہے جس سے یوں ہی بہت زیادہ گصہ تھی اور وہی وید جو یہ سبھی باتیں سن کر سمجھ چکی ہوتی ہے کہ یہی لڑکی ڈرائگن پرنسز ہے اس لئے وہ یوں ہی کے پاس آ کر اس سے بولتی ہے کہ کیا تمہیں اپنی انسلٹ کا بدلہ نہیں لینا تو یہ سن یوں ہی حیران تھی گھر واپس آ کر زینشی شینگ سے پوچھتی ہے کیا تمہیں میری سچائی نہیں جاننے تو اس پر شینگ بولتا ہے کہ جس دن تم مجھے اپنی سچائی بتانے کے لئے ریڈی ہوں گی اسی دن میں تمہاری سچائی سنوں گا تو یہ سن زینشی شینگ سے اور بھی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور وہی دوسری طرف یوں ہی اب بھی بہت زیادہ گصے میں تھی اس لئے وہ زینشی سے بدلہ لینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے نیکسٹ ہمیں شینگ کی موم کا برث دے سیلیبریشن دکھایا جاتا ہے جہاں یوں ہی انہیں سپرائز دینے کے بہانے اپنے ساتھ بہار لے آتی ہے اور انہیں وہی کھڑا رہنے کے لئے کہہ کر چلی جاتی ہے پھر جب جیسی شینگ کی موم کو کسی کے چلانے کی آواز آئی تو وہ بھاگتیوی ایک روم میں آتی ہیں جہاں وائیڈ ڈریس میں وچ کھڑی تھی اور اس نے ایک لڑکی کو جان سے مار دیا تھا تو یہ دیکھ شینگ کی موم بہت بری طرح ڈر جاتی ہیں اور پھر تب ہی وہیں بھیوش ہو جاتی ہیں ویل شینگ کی موم نے وچ کو صرف پیچھے سے دیکھا ہوتا ہے اور یہاں یوں ہی نے وچ کی ہیلپ کروائی تھی اس لڑکی کو مروانے میں نیکٹ سین میں ایک میٹ بھاگتیوی زینشی کے پاس آ کر اس کو شینگ کی موم کی حالت کے بارے میں بتاتی ہے اور پھر وہ شینگ کے پاس جا کر اسے بھی اس کی موم کی حالت بتا دیتی ہے جہاں سب سے پہلے زینشی شینگ کی موم کے پاس پہنچتی ہے اور انہیں بھیوش دیکھ کر بہت زوڑ زوڑ سے رونے لگتی ہے جس وجہ سے اس کی آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں شینگ بھی اپنی موم کے پاس آ کر انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر حیران تھا مگر جب جیسی وہ زینشی کی ریڈ آئیز دیکھتا ہے تو کافی پوری طرح شاک رہ جاتا ہے کیونکہ زینشی کی ریڈ آئیز دیکھ کر اب سبھی لوگ اس کو وچ سمجھنے لگے تھے زینشی کھڑے ہو کر شینگ سے بولتی بھی ہے کہ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں کہ تبھی اتنے میں شینگ کی موم کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ زینشی کی وائیڈ ڈریس اور ریڈ آئیز دیکھ کر اسی کو وچ بولنے لگتی ہے جس نے اس لڑکی کو جان سے مارا زینشی بتاتی ہے کہ پرجم میں یہاں آئی تھی تو وہ لڑکی پہلے سے ہی مری ہوئی تھی مگر زینشی کی موم بولتی ہے کہ نہیں تم ہی اصلی قاتل ہو کیونکہ میں نے تمہیں اس لڑکی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا اور پھر تبھی میڈ بھی زینشی کو ہی اس لڑکی کی موت کا ذمہ دار ٹھرانے لگتی ہے زینشی گھوراتے ہوئے شینگ سے بولتی ہے کہ نہیں یہ سبھی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی میں قاتل نہیں مگر شینگ کچھ نہیں بولتا یوں ہی زینشی کے پاس آ کر اس کو زوردار تھپڑ مارتی ہے اور پرنس زینشی کو گرفتار کروا دیتے ہیں کیونکہ سبھی ثبوت زینشی کے خلاف تھے اور پرسرس کی ریڈ آئیز ہونے کی وجہ سے اب کوئی بھی اس بات کو ماننے سے منع کر ہی نہیں سکتا تھا کہ زینشی وچ نہیں ویسے زینشی اگر چاہتی تو یہاں سے بھاگ سکتی تھی مگر وہ بھاگتی نہیں کیونکہ اس کو شینگ کی نظروں میں گلت ساوید نہیں ہونا تھا اور وہیں وچ کے میجک سے شینگ کی موم پھر سے بھیوش ہو جاتی ہے اور کئی دن تک ہوش میں نہیں آتی جس وجہ سے شینگ کافی زیادہ پریشان تھا نیکٹ سین میں ہم زینشی کو جیل میں دیکھتے ہیں جو کہ ابھی تک شینگ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ اسے پورا یقین ہے کہ شینگ اسے بچانے کے لیے ضرور آئے گا کہ تب یون زینشی کے پاس آتا ہے اور اس کو واپس ڈرائگن پلیس چلنے کے لیے بولتا ہے مگر زینشی جاتی نہیں تو تب یون اسے سمجھاتا ہے کہ شینگ اپنی آنکھوں دیکھی باتوں پر یقین کرتا ہے اس لئے وہ کبھی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا مگر جب زینشی یون کی ایک بات نہیں سنتی تو یون چڑھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف یون ہی ویچ کو اپنی فرینڈ بنا کر شینگ کے گھل لاتی ہے اور بولتی ہے کہ میری فرینڈ کو بہت اچھے سے تنتر منتر کرنا آتا ہے جو تمہاری موم کو بلکل ٹھیک کر دے گی تب کیونکہ شینگ اپنی موم کو بہت ڈاکٹرز کو آلریڈی دکھا چکا تھا مگر تب بھی اس کی موم ہوش میں نہیں آ رہی تھی اس لئے شینگ یون ہی کے کہنے پر اپنی موم پر تنتر منتر کروانے کے لئے مان جاتا ہے ویچ شینگ کے سامنے اپنا ڈراما سٹارٹ کرتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ اگر تم اپنی ماں کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے زینڈ شی کی آئیز لا کر دو تب ہی میں تمہاری موم کو ٹھیک کر پاؤں گی تو یہ بات سن پہلے تو شینگ حیران رہ جاتا ہے مگر جب اسے یوں ہی بھڑکانے لگتی ہے کہ اس کی موم کی ایسی حالہ زینڈ شی کی وجہ سے ہوئی ہے تو تب جا کر شینگ زینڈ شی سے اس کی آنکھیں لانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور پھر جب جیسی زینڈ شی سے ملنے جیل آتا ہے تو تب زینڈ شی شینگ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی مگر شینگ زینڈ شی کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا اور بولتا ہے کہ تم کھونی ہو جو ابھی تک پتہ نہیں کتنوں کی آنکھیں لے کر انہیں مار چکی ہے زینڈ شی شینگ کو سمجھاتی ہے کہ نہیں یہ سچ نہیں مگر شینگ اس کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں کرتا اور بولتا ہے کہ سبھی ثبوت تمہارے خلاف ہیں اور یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے میری موم ابھی تک ہوش میں بھی نہیں آ پائی تو یہ سن زینڈ شی بولتی ہے کہ تم مجھے اپنی موم کے پاس لے چلو میں ان کو بلکل ٹھیک کر دوں گی مگر شینگ صاف منع کر دیتا ہے تو یہ سن زینڈ شی سمجھ جاتی ہے کہ شینگ یہاں اس سے ملنے نہیں آیا اس لئے وہ شینگ سے اس کے بھانے کا ریزن پوچھتی ہے شینگ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی موم کو ہوش میں لانے کے لئے تمہاری آنکھیں چاہیے تو یہ سن زینڈ شی کو بہت بڑا شاک لگتا ہے اس لئے وہ بولتی ہے کہ میرا دوست یون صحیح کہہ رہا تھا کہ تم انسانوں کے پاس بلکل بھی دل نہیں ہوتا یعنی میری آنکھیں کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر اب جب تم مجھ سے ملنے آئے تو تمہیں میں نہیں بلکہ میری آنکھیں چاہیے یہ سن شینگ پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو مگر زینڈ شی کہتی ہے کہ اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تمہیں میری آنکھیں چاہیے ہیں نا ٹھیک ہے وہ تم لے سکتے ہو اور پھر تب ہی اپنی آئیز نکال کر شینگ کو دیتی ہے یہ دیکھ شینگ بہت بری طرح حیران رہ جاتا ہے کہ تب ہی یوں ہی وہاں آ کر زینڈ شی کی آنکھیں اٹھا لیتی ہے اور شینگ کو زبردستی کھیچتے ہوئے اپنے ساتھ وہاں سے لے جاتی ہے ویلب اپنی آنکھیں دینے کے بعد زینڈ شی کی سبھی طاقتیں جا چکی تھی اس لئے اب وہ چاہ کر بھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ہے اور وہی دوسری طرف وچ زینڈ شی کی آنکھیں پا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ پاورفل بن چکی ہے بٹی یہ سب کرنے کے بعد شینگ اداس تھا کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زینڈ شی نے اس کے خاطر اپنی آنکھیں نکال کر دے دی کہ دبی شینگ کی موم کو ہوش آتا ہے جن سے جب جیسی شینگ پوچھتا ہے کیا آپ کنفرم ہو کیوں اس لڑکی کو زینڈ شی نہیں مارا تھا تو اس پر وہ بولتی ہیں کہ میں کنفرم تو نہیں پر اس کے کپڑے ٹھیک اسی لڑکی کی طرح تھے جو مری ہوئی لڑکی کے پاس کھڑی تھی یہ سن شینگ سمجھ جاتا ہے کہ زینڈ شی گنے گار نہیں بلکہ اس کو فسایا جا رہا ہے اس لئے وہ تب ہی زینڈ شی کو بچانی کے لیے نکلتا ہے دوسری طرف سبھی گاؤں والے کھٹا ہوتے ہیں کیونکہ زینڈ شی کو پرنس نے موت کی سزا سنا دی تھی اس لئے اس کو تب ہی سلاب میں فیک دیا جاتا ہے تو یہ دیکھ سبھی گاؤں والے بہت زیادہ خوش تھے انکلوڈنگ ویچ جو کہ بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنی آسانی سے ہار جاؤ گی زینڈ شی جب پانی میں کافی نیچے آ جاتی ہے تو تب یون زینڈ شی کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ پانی تو وارٹر ڈرائگنز کی پاور ہوتی ہے تو یہ سن تب ہی زینڈ شی اپنی آئیز اوپن کرتی ہے اور بہت سوڑ سے پانی سے بھر نکلتی ہے جہاں ہمیں اس کا ڈرائگن روپ دکھایا جاتا ہے تو یہ دیکھ سبھی گاؤں والے بہت بری طرح شوق تھے اور جب زینڈ شی سبھی کے سامنے اپنی انسانی روپ میں آئی تو یہ دیکھ پرنس کو بہت بڑا جھٹکہ لگا کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے گلت لڑکی سے پنگا لے لیا زینڈ شی وچ کی طرف دیکھتی ہے تو یہ دیکھ وچ چلاتے وے بھاگنے لگتی ہے مگر زینڈ شی اس کو اپنی پاور سے بھاگنے نہیں دیتی اور اوپر اٹھا لیتی ہے وچ چلا چلا کر مافی مانگنے لگتی ہے مگر زینڈ شی اسے بلکل ماف نہیں کرتی بلکہ اس سے اپنی آئیز واپس لینے کے بعد اس کو بہت بری طرح مار کے پانی میں فیک دیتی ہے یہ سارا منظر دیکھ کر سبھی گام والے شان تھے کہ تبھی شینڈ بھاگتا وہ زینڈ شی کے پاس آ کر اس سے مافی مانگنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ زینڈ شی مجھے ماف کر دو جو میں نے تمہیں گلت سمجھا کیونکہ اب مجھے ساری سچائی پتا چل چکی ہے مگر زینڈ شی اس کی ایک نہیں سنتی اور سبھی لوگوں کو بتاتی ہے کہ میں ڈرائگن کنگ کی بیٹی ہوں جنہوں نے مجھے سپیشلی یہاں بارش کروانے کے لیے بھیجا تھا کیونکہ آپ سبھی لوگ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے کافے ٹائم سے پریشان تھے مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سبھی لوگ مجھے ایسے ٹریٹ کرو گے تو یہ سن کوئی بھی گاؤں والا کچھ نہیں بولتا شینگ چلاتے ہوئے زینڈ شی سے ایک اور موقع مانگتا ہے مگر وہ بولتی ہے کہ نہیں اب اور نہیں یعنی میں نے تمہیں موقع دیا تھا جب میں جیل میں بیٹھ کر تمہارا ویٹ کر رہی تھی اس امید کے ساتھ کہ تم آ کر مجھے بچاؤ گے مگر جب تم میرے پاس آئے تو تم نے مجھ سے میری آنکھیں مانگی اور میری کسی بات پر یقین نہیں کیا شینگ زینڈ شی کو سوری بولتے ہوئے آگے آنے لگتا ہے مگر زینڈ شی اپنے اور شینگ کے بیچ پانی کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ تم نے میرا دل توڑا شاید اس میں میری ہی گلتی تھی جو میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا اس لئے اب ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے شینگ بس بری طرح چلاتا رہ جاتا ہے اور پھر ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک زینڈ شی کے واپس آنے کا انتظار کرے گا جس کے بعد مووی کے اینڈ میں ہم شینگ کو ڈرائگن ٹیمپل میں دیکھتے ہیں جہاں وہ آج بھی پوری پوری تپسیہ کرتے ہوئے زینڈ شی کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے مگر زینڈ شی کبھی واپس نہیں آتی اور بس پھر اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے ویل آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس مووی کی اینڈنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا